وَأَوْجِدْنِي حَلَاوَةَ الْعَافِيَا وَأَذِقْنِي بَرْدَ السَّلَامَا وَاجْعَلْ مَخْرَجِ عَنْ عِلَّتِي إِلَىٰ عَفْوِكَ وَمُتَحَوَّلِي عَنْ سَرْعَتِي إِلَىٰ تَجَاوْزِكَ کچھ دعائیں تو ایسی ہیں ان دعائوں کو ہم پڑھنے سے اس لئے اگر سمجھ کے پڑھنا چاہے تو انسان پڑھ بھی نہیں سکتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں کیا اور یہ دعائیں کس طرح کیسے میں پڑھ سکتا ہوں خاص طور پر اس کے لئے میں مثال دیتا ہوں جب بیمار ہوتے تو ایک دعا پڑھتے تھے تو اس دعا کو انوان کو ذہن میں لانے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے یہ آتا ہے کہ بڑے بڑے واسطے دیئے ہوں گے جلدی شفا کی دعا کی ہوگی لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے بیماریوں کے فائدے بیان کیا ہے پروردگار تُو نے مجھے بیمار کر دیا دنیا پر میرا بروسہ ختم ہو گیا یعنی فائدہ ایک ہو گیا خدا ہے تُو نے مجھے بیمار کر دیا مجھے موت آتا گئی نورک فائدہ ہوا خدا ہے تُو نے مجھے بیمار کر دیا تو میں گناہوں سے الگ ہو کے رہ گیا خدا ہے جب میں بیمار ہو گیا تو وہ آمال جو میں پہلے کرتا تھا بھی بیماری کی وجہ سے نہ کر سکا وہ تُو میرے نام آئے آمال کے اندر اس کا سواب لکھتا گیا نو فائدے بیماری کے نو فائدے بیان کرتے ہیں اور ہیڈنگ کے اندر بیان فرماتے ہیں پروردگار میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مجھے صحت پر شکر آدھا کرنا چاہے یا بیمار ہونے پر شکر آدھا کرنا چاہے حاصل میں بیماری کے اندر بھی فوائد ہے صحت کے اندر بھی فوائد ہے لیکن ہمیں بیماری اچھی نہیں لگتی ہے صحت اچھی لگتی ہے کیوں ایک ہی وجہ ہے وہ یہ ہے اس کے مطابق ہے خواہشات کے مطابق ہے لہٰذا ہمیں صحت اچھی لگتی ہے بیماری چونکہ ہماری خواہشات کے مد مقابل ہے اس لئے ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے لیکن امام فرماتے پروردگار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صحت پر زیادہ شکر آدھا کروں یا بیمار ہونے پر زیادہ شکر آدھا کروں ہم نے اندازہ لگایا کہ کچھ تو ایسے مراحل ہیں جس مراحل تک ہم پہنچے نہیں ہیں تو ان مسائل کا چونکہ ہم پہنچے